اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہامین اس کتاب کا اوترن اللہ پربتو شالی اور تتو درشی کی اور سے ہے ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے بیچ میں ہیں حق کے ساتھ اور ایک وشیش عوضی کے نردھارن کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر یہ انکار کرنے والے لوگ اس واسطوکتہ سے مہ مڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو ساوڑھان کیا گیا ہے اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تنک مجھے دکھاؤ تو سہی کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یہ آسمانوں کی شرشتی اور ویوستہ میں ان کا کوئی حصہ ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا گیان کا کوئی اوشیش ان دھارناؤں کے پرمان میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو آخر اس وقتی سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے اتر نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں اور جب سبھی انسان اکٹھا کیے جائیں گے اس سمیں وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی اپاسناوں کے انکار کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں اور ستی ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ انکار کرنے والے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے بیچ وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان سے کہو میں کوئی نرالہ رسول تو نہیں ہوں میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا میں تو صرف اس پرکاشنا یعنی وہی کا انوگمن کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف ساوڈھان کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ وانی اللہ ہی کی اور سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا پرنام ہوگا اور اس جیسی ایک وانی پر تو اسرائیل کی سنتان ایمان کا ایک گواہ گواہی بھی دے چکا ہے وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے ایسے ظالموں کو اللہ مارگ نہیں دکھایا کرتا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے سمبند میں کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس ماملے میں ہم سے آگے نہیں رہ سکتے تھے چونکہ انہوں نے اس سے مارگ نہ پایا اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب مارگ درشک اور دیالتہ بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی پشتی کرنے والی عربی بھاشا میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو سابدھان کر دے اور اتمنیتی اپنانے والوں کو خوش خبری دے دے یقینا جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ شوکا کل ہوں گے ایسے لوگ جنت یعنی سورگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان کرموں کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں ہم نے انسان کو تاقید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویبھار کرے اس کی ماں نے کشت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور کشت اٹھا کر ہی اسے جنم دیا اور اس کے گرب اور دودھ چھوڑانے میں تیس ماہ لگ گئے یہاں تک کی جب وہ اپنی پوری شکتی کو پہنچا اور چالیس ورش کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس کا سو بھاگ یہ دے کہ میں تیری ان نیمتوں کے پرتی کرتگیتہ دکھاؤں جو تُو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو پردان کی اور ایسا اچھا کرم کروں جس سے تُو راضی ہو اور میری سنتان کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور آگیاکاری یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے اتتم کرموں کو سویکار کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو ٹھال جاتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے اور جس وقتی نے اپنے ماں باپ سے کہا اُف تنگ کر دیا تم نے کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا ماں اور باپ اللہ کی دعائی دے کر کہتے ہیں ارے بدنصیب مانجا اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے سمیوں کی پراتن کہانیاں ہیں یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی آچار کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جاسم ملت ہوں گے بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے کرموں کے انسار ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا پھر جب یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لا کھڑ کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں سمابت کر چکے اور ان کا مزہ تم لے چکے اب جو گھمنڈ تم زمین میں کسی حق کے بنا کرتے رہے اور جو اوجیائیں تم نے کی ان کے بدلے میں آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا تنک انہیں آدھ کے بھائی ہوت کا قصہ سناو جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو سابدھان کیا تھا اور ایسے سابدھان کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب کا ڈر ہے انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے الہوں یعنی اپاسیوں سے پھیر دے اچھا تو لے آنا اپنا وہ عذاب جس سے تُو ہمیں ڈراتا ہے اگر واسطہ میں تُو سچا ہے اس نے کہا اس کا گیان تو اللہ کو ہے میں صرف وہ سندیش تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اگیانتہ برت رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی گھاٹیوں کی اور آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سنچت کر دے گا نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے اپنے رب کے آدیش سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا آخرکار ان کی دشا یہ ہوئی کہ ان کے رہنے کی جگہوں کی سوا وہاں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا اس طرح ہم اپرادیوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے ان کو ہم نے کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگئے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے تمہارے آس پاس کے کشیتروں میں بہت سی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیتیں بھیج کر بار بار ترہ ترہ سے ان کو سمجھایا شاید کی وہ باز آ جائیں پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی سہائتہ کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ سے نکٹ ہونے کا مادھیم سمجھتے ہوئے الہ یعنی اپاس سے بنا لیا تھا بلکہ وہ تو تو ان سے کھوئے گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی دھارناوں کا پرنام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے اور وہ گھٹنا بھی اُلے کھنی ہے جب ہم جنہوں کے ایک گروہ کو تمہاری اور لے آئے تھے تاکہ قرآن سنے جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ سابدھان کرنے والے بن کر اپنی قوم کی اور پلٹے انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے پشتی کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی پتھ پردرشن کرتی ہے ستھ اور سیدھے مارک کی اور اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی اور بلانے والے کا آمنترن سویکار کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا اور جو کوئی اللہ کے آمنترن کرتا یعنی دعوت دینے والے کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو تنگ کر دے اور نہ اس کے کوئی ایسے سہائک اور سنرکشک ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا وہ ضرور اس کی سامرتھ رکھتا ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز کی سامرتھ رکھتا ہے جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس سمین سے پوچھا جائے گا کیا یہ ستی نہیں ہے یہ کہیں مزہ چکھو اپنے اس انکار کے بدلے میں جو تم کرتے رہے تھے اتح اے نبی سبر کرو جس طرح سنکل پوان رسولوں نے سبر کیا ہے اور ان کے ماملے میں جلدی نہ کرو جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں جس سے انہیں درائی جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے بات پہنچا دی گئی اب کیا اوجیہ کاری لوگوں کی سوا اور کوئی تباہ ہوگا اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے کرموں کو اکارت کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر افترد ہوئی ہے اور ہے وہ سروتہ ست ان کے رب کی اور سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال ٹھیک کر دیا یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے اسد کا انسر ان کیا اور ایمان لانے والوں نے اس ست کا انسر ان کیا جو ان کی رب کی اور سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے اتح جب ان کافروں یعنی انکار کرنے والوں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنے مار نا ہے یہاں تک کی جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو اس کے بعد تمہیں ادھکار ہے احسان کرو یا ارث دند یعنی فدیہ کا معاملہ کر لو یہاں تک کی لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اپنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے دوارہ آسمائے اور جو لوگ اللہ کے مارگ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے کرموں کو ہرگز اکارت نہ کرے گا وہ ان کو مارگ دکھائے گا ان کا حال ٹھیک کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو پریچت کرا چکا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی ساہیتہ کروگے تو وہ تمہاری ساہیتہ کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جمع دے گا رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے تو ان کے لئے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے کرموں کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے اتارا ہے اتح اللہ نے ان کے کرم اکارت کر دیے کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی پرنام ان انکار کرنے والوں کے لئے نیت ہیں یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا سنرکشک اور سہیق اللہ ہے اور انکار کرنے والوں کا سنرکشک اور سہیق کوئی نہیں ایمان لانے والوں اور اچھے کرم کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں پرویش کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور انکار کرنے والے بس دنیا کی کچھ دنوں کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا انتیم ٹھکانا جہنم ہے اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ بلشالی تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے انہیں ہم نے اس طرح تباہ کر دیا کہ کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی اور سے ایک سپشٹ اور پرتیخش مارگ پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا کرم سوہانہ بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی چھاؤں کے انوگامی بن گئے ہیں پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں تنک فرق نہ آیا ہوگا نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے سوادشت ہوں گی نہریں بہ رہی ہوں گی ساف ستھرے شہد کی اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گی اور ان کے رب کی اور سے بخشش کیا وہ وقتی جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پہ لائے جائے گا جو ان کی آتیں تک کٹ دے گا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں گیان کی نیمت پردان کی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے تھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی اچھاؤں کے پیچھے چل رہے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے مارگ پایا ہے اللہ ان کا اور زیادہ پتھ پردرشن کرتا ہے اور انہیں ان کے حصے کی پرہیزگاری دیتا ہے اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کے لکشن تو آ چکے ہیں جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا افسر باقی رہ جائے گا اطح اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسنا کا پاتر نہیں ہے اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی پریچت ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری جاتی جس میں یدھ کا دیش دیا جائے مگر جب ایک پکی سورہ اتار دی گئی جس میں یدھ کا اللے تھا تو تمہاری اور اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو افسوس ان کے حال پر مگر جب دو ٹو کادیش دے دیا گیا اس سمیوے اللہ سے اپنی پرتیگیہ میں سچے نکلتے تو انہی کے لئے اچھا تھا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور آشا کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے مو پھر گئے تو زمین میں پھر بگاڑ پیدا کروگے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کٹوگے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور ان کو اندھا اور بہرہ بنا دیا کیا ان لوگوں نے قرآن پر وچار نہیں کیا یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں واس وقت یہ ہے کہ جو لوگ سن مار سپشت ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس نیدی کو سرل بنا دیا ہے اور جھوٹی آشاؤں کا سلسلہ ان کے لیے لمبا کر رکھا ہے اس لیے انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے دھرم کو ناپسند کرنے والوں سے کہ دیا کہ کچھ معاملوں میں ہم تمہاری مانیں گے اللہ ان کی یہ گبت باتیں خوب جانتا ہے پھر اس سمیں کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کے پران نکالیں گے اور ان کے موہ اور پیتھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس پدھدی کا انپالن کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اور اس کی پرسندتہ کا مارگ گرہن کرنا پسند نہ کیا اسی کارن اس نے ان کے سب کرم اکارت کر دیئے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے خوٹ چیت کے ڈھب سے تو تم ان کو جان ہی لوگے اللہ تم سب کے کرموں سے خوب پریچت ہے ہم ضرور تم لوگوں کو پریقشا میں ڈالیں گے تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم مجاہد یعنی جان توڑ پریاز کرنے والے اور مضبوطی سے جمع رہنے والے کون ہیں جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے مارگ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر سن مارگ سپشٹ ہو چکا تھا واسطہ میں وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا برباد کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی آگیا مانو اور رسول کی آگیا مانو اور اپنے کرموں کو برباد نہ کر لو انکار کرنے والوں اور اللہ کے مارگ سے روکنے والوں اور مرتے سمیہ تک انکار یعنی کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے کرموں کو وہ ہرگز نشت نہ کرے گا یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو اور تقوی یعنی دھرم پر آیانتہ کی نیتی پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے کرموں کا بدلہ تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگ گا اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم کنجوسی کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ اُبھار لائے گا دیکھو تم لوگوں کو آمنترن دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مارگ میں میں اپنے آپ ہی سے کنجوسی کر رہا ہے اللہ تو دھنی ہے تم ہی اس کے محتاج ہو اگر تم موھ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے نبی ہم نے تم کو کھلی ویجے پردان کر دی تا کی اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کو تاہی کو ماف کرے اور تم پر اپنی نیمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھا مارک دکھائے اور تم کو بڑی سہائتہ پردان کرے وہ ہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت یعنی شانتی اتاری تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھ لیں زمین اور آسمان کی سب سینائیں اللہ کے ادھکار میں ہیں اور وہ سروج اور تتو درشی ہے اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں پرویش کرائے جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اللہ کی درشتی میں یہ بڑی سفلتا ہے اور ان منافق یعنی متھیا چاری مردوں اور عورتوں اور بہدیو وادی مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کی سمبند میں برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگئے اللہ کا پرکوب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دیا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے آسمانوں اور زمین کی سینائیں اللہ ہی خوش خبری دینے والا اور ساودھان کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ارثات رسول کا ساتھ دو اس کا آدر اور سمان کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح یعنی گنگان کرتے رہو اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وی واسطہ میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو اس پرتیگیا یعنی اہد کو بھنگ کرے گا اس کے پرتیگیا بھنگ کرنے کا ووال اس کے اپنے ہی اوپر ہوگا اور جو اس پرتیگیا کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کی ہے اللہ جلد ہی اس کو بڑا بدلہ پردان کرے گا اے نبی عرب بددوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مالوں اور بال بچوں کی چنتہ نے ویست کر رکھا تھا آپ ہمارے لئے معافی کی دعا کریں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے ماملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی ادھکار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی ہانی پہنچانا چاہے یا کی تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آسکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم بڑے ہی بدقسمت لوگ ہو اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے آسمان اور زمین کے راج کا مالک اللہ ہی ہے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے اور وہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے جب تم غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں ان سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم قدع پی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے ارشیہ کر رہے ہو حالانکہ بات ارشیہ کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں ان پیچھے چھوڑے جانے والے عرب بددووں سے کہنا کہ جلد ہی تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کیلئے بلائے جائے جو بڑے بلشالی ہیں تم کو ان سے یدھ کرنا ہوگا یا وہ آگیا کاری ہو جائیں گے اس سمجھے اگر تم نے جہاد کے آدیش کا پالن کیا تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا اور اگر تم پھر اسی طرح موہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور بیمار جہاد کے لئے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں پرویش کرائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جو مو پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا اللہ ایمان لانے والوں سے خوش ہو گیا جب وہ پیڑ کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت یعنی شانتی اتاری ان کو پربتوشالی اور تتو درشی ہے اللہ تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم پرابط کروگے تاتکالک روپ میں تو یہ وجہ اس نے تمہیں پردان کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے ورد اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ ایمان والوں کیلئے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھا مارک دکھائے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قابو نہیں پاسکے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ کو ہر چیز کی سامرت پرابط ہے یہ کافر لوگ اگر اس سمیں تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیرتے اور کوئی سنرک شک اور سہائک نہ پاتے یہ اللہ کی ریتی یعنی سنت ہے جو پہلے سے چلیا رہی ہے اور تم اللہ کی ریتی میں کوئی پریورتن نہ پاؤگے وہی ہے جس نے مکہ کی گھاٹی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے حالانکہ وہ ان پر تمہیں قابو دے چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تم کو پرتشت مسجد یعنی کعبہ سے روکا اور قربانی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکہ میں ایسے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں موجود نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ آشنکہ نہ ہوتی کہ بے خبری میں تم انہیں کچل دوگے اور اس سے تم دوشی ٹھہر ہوگے تو یدھ نہ روکا جاتا روکا وہ اس لیے گیا تاکہ اللہ اپنی دیالتہ میں جسے چاہے داخل کر لے وہ ایمان والے یعنی مومن الگ ہو گئے ہوتے تو مکہ والوں میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور کٹھور سزا دیتے یہی کارن ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اگیان کا پکش پات بٹھا لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر سکینت یعنی شانتی اتاری اور ایمان والوں کو پرہیز گاری یعنی تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حق دار اور اس کے یوگی تھے اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے واسطہ میں اللہ نے اپنے رسول کو تو تم ضرور پرتشت مسجد یعنی کعبہ میں پورے امن یعنی شانتی کے ساتھ پرویش کروگے اپنے سر منڑواؤگے اور بال کٹواؤگے اور تمہیں کوئی ڈر نہ ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس ساتھ بھیجا ہے تاکی اس کو پورے کے پورے دھرم پر پربت و پردان کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں کٹھور اور آپس میں دیالو ہیں تم جب دیکھوگے انہیں رکو اور سجدوں اور اللہ کے انگرہ اور اس کی پرسندتہ کی طلب میں ویست پاؤگے سجدوں کے پربھاو ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں یہ ہے ان کی وشیشتہ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مانو ایک کھیتی ہے جس نے پہلے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں اللہ نے ان سے معافی اور بڑے بدلے کا وعدہ کیا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس اور تمہیں خبر بھی نہ ہو جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز دبی رکھتے ہیں وہ واسطہ میں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیز گاری کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے معافی ہے اور بڑا بدلہ اے نبی جو لوگ تمہیں کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے زیادہ تر بدھی ہین ہیں یدی وہ تمہارے باہر نکلنے تک سبر کرتے تو انہی کے لیے اچھا تھا اللہ معاف کرنے والا اور دیوان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی ابگیا کاری تمہارے پاس کوئی خبر لے کرائے تو چھانبین کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے خبری میں ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر تمہیں پچتاوا ہو خوب جان رکھو کہ تمہارے بیچ اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملوں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی کٹھنائیوں میں گرست ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کا پریم دیا اور اس کو تمہارے لیے پریے بنا دیا اور کفر یعنی انکار اور اللنگھن اور عوگیا سے تم کو ومکھ کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے انگرہ اور اپکار سے سنمارگ پر ہیں اور اللہ سروگ اور تتو درشی ہے اور اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے بیچ سلح کراؤ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے آدیش کی اور پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے بیچ انصاف کے ساتھ سلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایمان والے تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں اتح اپنے بھائیوں کے بیچ سمبندھوں کو ٹھیک کرو اور اللہ سے ڈرو آشا ہے کہ تم پر دیعا کی جائے گی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کی ہسی اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کی ہسی اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں آپس میں ایک دوسرے پر بھینگ نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو بری اپادی سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد دورا چار میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس نیتی سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو کہ کچھ گمان گناہ ہوتی ہیں توہ میں مت پڑو اور تم میں سے کوئی کسی کی پیٹ پیچھے نندہ یعنی غیبت نہ کرے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھانا پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو واسطہ میں اللہ کی درشتی میں تم میں سب سے زیادہ پرتشت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیز گار ہے یقینا اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے یہ بددو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم آگیا کاری ہو گئے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے آگیا کاری ہو جاؤ تو وہ تمہارے کرموں کے بدلے میں کوئی کمی نہ کرے گا یقینا اللہ بڑا معاف کرنے والا اور دیعوان ہے واسطہ میں تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے مارگ میں جہاد یعنی جان توڑ پریاس کیا وہی سچے لوگ ہیں اے نبی ان ایمان کے دعویداروں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی سوچنا دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی پرتیق چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا گیان رکھتا ہے یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھاتی اگر تم واسطہ میں اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چھپی چیز کا گیان رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی درشتی میں ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے قاف قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو آشر اس بات پر ہوا کہ ایک ساودھان کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر انکار کرنے والے کہنے لگے یہ تو آشری جنک بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دو بارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو بدھی سے پرے دور کی بات ہے حالان کی زمین ان کے شریر میں سے جو سب ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ سرکشت ہے بلکہ ان لوگوں نے تو جس سمیں ست ان کے پاس آیا اسی سمیں اسے صاف جھٹلا دیا اسی کارن اب یہ الجن میں پڑے ہوئے ہیں اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی اور نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور سسجد کیا اور اس میں کہیں کوئی درار نہیں ہے اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی سدرش بنس پتیاں اگا دیں یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور شکشہ دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو ستی کی اور رجوع کرنے والا ہو اور آکاش سے ہم نے برکت والا پانی اتارا پھر اس سے باغ اور فصل کے اناج اور اونچے اونچے خجور کے پیڑ پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے گچھے تہ پر تہ لگتے مرے ہوئے انسانوں کا دھرتی سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا ان سے پہلے نوح کی قوم اور اررس والے اور سموت اور آد اور فرعون اور لوت کے بھائی اور آئیکہ والے اور طبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری دھمکی ان پر چسپا ہو گئی کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم اسمرت تھے مگر ایک نئی سرشتی کی اور سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی گردن کی رگ کوئی شبد اس کے مکھ سے نہیں نکلتا جسے سرکشت کرنے کے لیے ایک اپسطhit رہنے والا نرکشک موجود نہ ہو پھر دیکھو وہ موت کی بےہوشی ستی لے کر آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تُو بھاگتا تھا اور پھر سور یعنی نرسنگہ پھوکا گیا اس چیز کی اور سے تُو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے اس کے ساتھی نے کہا یہ جو مجھے سوپا گیا تھا حاضر ہے آدیش دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو ستی سے دویش رکھتا تھا بھلائی کو روکنے والا اور سیما کا النگھن کرنے والا تھا سندے میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ یعنی پوجی بنائے بیٹھا تھا دال دو اسے کٹھور عذاب میں اس کے ساتھی نے کہا اے پالنہار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا جواب میں کہا گیا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی برے پرنام سے سابدھان کر چکا تھا میرے یہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم شور سے ڈرتا تھا اور جو آسکت ہردے لیے ہوئے آیا ہے پرویش کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ دن شاشوت جیون کا دن ہوگا وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ شکتی شالی تھیں اور دنیا کے دیشوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی شرن لینے کی جگہ پاس کے اس اتحاس میں شکشہ سامگری ہے ہر اس وقتی کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو دھیان پور وقت بات کو سنے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکان نہ چھو سکی اتح اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر سبر کرو اور اپنے رب کی پرشنسہ کے اور سجدہ گزاریوں سے نبرت ہونے کے بعد بھی اور سنو جس دن پکارنے والا ہر ویکتی کے قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ قیامت کے کولا حل کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہو گا ہم ہی جیون پردان کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری اور ہی اس دن سب کو پلٹ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہی ہوں گے یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا کو نصیحت کرو جو میری جتاونی سے ڈرے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے قسم ہے ان ہباؤں کی جو گرد اڑھانے والی ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں پھر نرم چال کے ساتھ چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کار یعنی ورشہ کا وطرن کرنے والی ہیں تتھ یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرائیا جا رہا ہے وہ ستی ہے اور کرموں کا پھل ضرور سامنے آنے والا ہے قسم ہے ویبن روپوں والے آسمان کی پر لوگ کے وشے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے بھن اور غفلت میں مدہوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ بدلہ دیے جانے کا دن کب آئے گا وہ اس دن آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے ان کے آنے سے پہلے سکرمی تھے راتوں کو کم ہی سوتے تھے پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگا کرتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والے اور ان کے لیے جو پانے سے رہ گئے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں وشواز کرنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے استطو میں ہیں چا تم کو سوجتا نہیں آسمان ہی میں ہے تمہاری روزی بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ بات ستی ہے ایسی ہی وشوسنی جیسے تم بول رہے ہو اے نبی ابراہیم کے آدرنی مہمانوں کا قصہ ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ اپری چیز سے لوگ ہیں پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لاکر مہمانوں کے سامنے پیش کیا اس نے کہا آپ لوگ کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرہ انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور اسے ایک گیانوان لڑکے کے پیدا ہونے کی خوش خبری دی یہ سن کر اس کی بیوی چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا موہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانچ انہوں نے کہا یہی کچھ کہا ہے تیرے رب نے وہ تتو درشی ہے اور سب کچھ جانتا ہے